اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبنی اسرائیل ان لا تتخذوا من دوني وكینا ذرية من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكوا وقضينا الى بني اسرائیل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن نعنواں کبیرا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ اُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُلِي بَأْسٍ شَدِید فَجَاسُمْ خِلَالَتْ دِيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا وہ قادر مطلب جو ہر خامی سے پاک ہے ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصہ یعنی بیت المقدس تک جس کے چاروں طرف ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں بے شک وہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے اور ہم نے موسیٰ کو کتاب ان آیت کی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے رہنمہ مقرر کیا تھا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہرانا اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نور کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا بے شک نور ہمارے شکرگزار بندے تھے اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ تم زمین میں دو دفعہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کرو گے پس جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کر دیئے اور وہ شہروں کے اندر پھیل گئے اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وانددناكم بأموال وبنین وجعلناكم اكثر نفيرا ان احسنتم احسنتم لانفوسكم وان اسأتم فلها فاذا جاء وعد الاخرة ليسوء وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما علو تثبيرا عسا ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا واجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوام ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم عجرا كبیرا وان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا انیما پھر ہم نے دوسری بار تم کو ان پر غلبہ دیا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور تم کو جماعت کثیر بنا دیا اگر تم نیکوکاری کروگے تو اپنی جانوں کے لئے کروگے اور اگر آمالِ بد کروگے تو ان کا وبال بھی تمہاری ہی جانوں پر ہوگا پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے پھر اپنے بندے بھیجے تاکہ تمہارے چہروں کو بگار دیں اور جس طرح پہلی دفعہ مسجد بیت المقدس میں داخل ہو گئے تھے اسی طرح پھر اس میں داخل ہو جائیں اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ کر دیں امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے اور اگر تم پھر وہی حرکتیں کرو گے تو ہم بھی وہی پہلا سلوک کریں گے اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے عجر عظیم ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے ویدعو الانسان بالشر دعاء بالخیر وکانا الانسان عجعنا وجعلنا اللیل والنہار آیتین فمحرونا آیت اللیل وجعلنا آیت النہار مبصرة وجعلنا آیت النہار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنین والحساب وكل شیئ فصلناه تخصینا وكل انسان انزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القیامة کتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسن اور انسان جس طرح جلدی سے بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانگتا ہے اور انسان بڑا جلد باز ہے اور ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا ہے سو رات کی نشانی کو تاریخ بنایا اور دن کی نشانی کو روشن تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل یعنی روزی تلاش کرو اور برسوں کا شمار اور حساب جانو اور ہم نے ہر چیز کی بخوبی تفصیل کر دی ہے اور ہم نے ہر انسان کی عمال نامے کو بصورت کتاب اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے اور قیامت کے روز وہ کتاب اسے نکال دکھائیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا کہا جائے گا کہ اپنی کتاب پڑھ لے تو آج اپنا آپ ہی حساب کرنے والا کافی ہے من اهتزا فإنما يهتزی للمشه ومن طل فإنما يغل عليها ولا تزر وازرت وزر أخرى وما كنا معذبین حتى نبعت رسولا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُحْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُطْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقْ عَلَيْهَا الْقَولُ فَدَمْ مَرْنَا هَا تَذْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحِ وَكَفَا بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے تو اپنے لئے اختیار کرتا ہے اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہوگا اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے اور جب ہمارا ارادہ کسی بستی کے حلاق کرنے کا ہوا تو وہاں کے آسودہ لوگوں کو فواہش پر معمول کر دیا تو وہ نافرمانیا کرتے رہے پھر اس پر عذاب کا حکم ثابت ہو گیا اور ہم نے اسے حلاق کر ڈالا اور ہم نے نور کے بعد بہت سی امتوں کو حلاق کر ڈالا اور تمہارا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے اور دیکھنے والا کافی ہے من كان يريد العادل تعجلنا لهم فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذنوما مدحورا ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمدت هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محبورا انظر كيف قضلنا بعضهم على بعض وللاخرة اكبر درجات واكبر تفضيلا لا تجعل مع الله الها آخر فتقعد مذنوما مغذولا جو شخص دنیا کی آسودگی کا خواہش مند ہو تو ہم اس میں سے جسے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں جل دے دیتے ہیں پھر اس کے لئے جہنم کو ٹھکانا مقرر کر رکھا ہے جس میں وہ نفرین سن کر اور درگاہِ الٰہی سے راندہ ہو کر داخل ہوگا اور جو شخص آخرت کا خواستگار ہو اور اس میں اتنی کوشش کرے جتنی اسے لائق ہے اور وہ مومن بھی ہو تو ایسے ہی لوگوں کی کوشش ٹھکانے لگتی ہے ہم ان کو اور ان کو سب کو تمہارے پروردگار کی بخشش سے مدد دیتی ہیں اور تمہارے پروردگار کی بخشش کسی سے رکی ہوئی نہیں دیکھو ہم نے کس طرح باز کو باز پر فضیرت بخشی ہے اور آخرت درجوں میں دنیا سے بہت برطر اور برطری میں کہیں بڑھتا ہے اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا کہ ملامتیں سن کر اور بے کس ہو کر بیٹھے رہ جاؤ گے وقضا ربك ان لا تعبدوا الا ایاه وفي الوالدین اشتانا اما يبدغن عندك الكبر احدهما اوقناهما فلا تقل لهما اثن ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب برحمهما كما ربیانی صغیرا ربكم اعلم بما في نبوسكم ان تكونوا صالحین فإنهو كان للأوابین غفورا اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماباپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے بات عدب کے ساتھ کرنا اور عجز و نیاز سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے پروردگار جیسا انہوں نے مجھے بجپن میں شفقت سے پرورش کیا ہے تو بھی ان کے حال پر رحمت فرما جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہارا پروردگار اس سے بقوبی واقف ہے اگر تم نیک ہوگے تو وہ رجول آنے والوں کو بخش دینے والا ہے فآت ذا قربا حقه والمسكين وابن السبين ولا تبدل تبديرا ان المبدلين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وانما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم طولا ميسورا ولا تجعل يدك مغنولة إلى عنفك ولا تبسرها كل البسط فتقعد منوما محسورا ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انہو كان بعباده قبیرا بصيرا اور رشتداروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق عدا کرو اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ کہ فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کی نعمتوں کا کفران کرنے والا یعنی ناشکرہ ہے اور اگر تم اپنے پروردگار کی رحمت یعنی فراہ دستی کے انتدار میں جس کے تمہیں امید ہو ان مستحقین کی طرف توجہ نہ کر سکو تو ان سے نرمی سے بات کہہ دیا کرو اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بندہ ہوا یعنی بہت تنگ کر لو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں اور نہ بالکل کھول ہی دو کہ سبھی کچھ دے ڈالو اور انجام یہ ہو کہ ملامت زدہ اور حسرت زدہ ہو کر بیٹھ جاؤ بے شک تمہارا پروردگار جس کی روزی چاہتا ہے فراہ کر دیتا ہے اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِلَّا قِنَّحْنَ نَرْضُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ اِنَّ قَتْنَهُمْ كَانَ قِطْرًا كَبِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَمِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقُ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَدْنِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّذِيهِ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّةً وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا كَيْنَ إِذَا كِلْتُوا وَزِنُوا بِالْقِصْطَاصِ الْمُسْتَقِيمِ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرنا کیونکہ ان کو اور تم کو ہمیں رزق دیتے ہیں کچھ شک نہیں کہ ان کا مار ڈالنا بڑا سخت گناہ ہے اور زنہ کے پاس بھی نہ جانا کہ وہ بے حیائی ہے اور بری راہ ہے اور جس جاندار کا مارنا اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر یعنی بفتوہ شریعت اور جو شخص ظلم سے قتل کیا جائے ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے کہ ظالم قاتل سے بدلہ لیں تو اس کو چاہیے کہ قتل کے قصاص میں زیادتی نہ کرے کہ وہ منصور و فتحیاب ہے اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکنا مگر ایسے طریق سے کہ بہت بہتر ہو یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے اور اہد کو پورا کرو کہ اہد کے بارے میں ضرور پرسش ہوگی اور جب کوئی چیز نہ آپ کر دینے لگو تو پیمانہ پورا بھرا کرو اور جب تول کر دو تو ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو یہ بہت اچھی بات اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَنَكَ بِهِ عِلْمِ اِنَّ السَّمْحَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُمَ سْهُولَا وَلَا تَنْشِفِ الْأَرْضِ مَرَحًا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْدِبَالَ طُولَا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِلْدَ رَبِّكَ مَقْرُوْحًا ذَلِكَ مِن مَا أَوْحَا إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةَ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَاہً آَا فَتُمْقَافِ جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا اور اے بندے جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ کہ کان اور آنکھ اور دل ان سب آزا کے بارے میں ضرور باز پرس ہوگی اور زمین پر اکڑ کر اور تن کر مت چل کہ تو زمین کو پھاڑ تو نہیں ڈالے گا اور نہ لمبا ہو کر پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ جائے گا ان سب عادتوں کی برائی تیرے پروردگار کے نزدیک بہت ناپسند ہے اے پیغمبر یہ ان ہدایتوں میں سے ہیں جو اللہ نے حکمت کی باتیں تمہارے طرف وحی کی ہیں اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا کہ ایسا کرنے سے ملامت زدہ اور راندہ درگاہ بنا کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے افأصفاكم ربكم بالبنین واتخذ من الملائکة اناتا انكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لبتغوا الى بالعرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون عنوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فیهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولیکن لا تفطهون تسبیحهم إنهم كان حليما وفورا مشرقو کیا تمہارے پروردگار نے تم کو تو لڑکے دئیے اور اپنے لئے فرشتوں کو بیٹیاں بنایا کچھ شک نہیں کہ یہ تم بڑی نامقول بات کہتے ہو اور ہم نے اس قرآن میں ترہ ترہ کی باتیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں مگر وہ اس سے اور بدک جاتی ہیں کہہ دو کہ اگر اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتی جیسا کہ یہ کہتی ہیں تو وہ ضرور عرش والے کی طرف لڑنے بھیڑنے کے لیے رستہ نکالتے وہ پاک ہے اور جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس سے اس کا رتبہ بہت آلی ہے ساتوں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے بے شک وہ بردبار ہے غفار ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ نَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَاجْعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً اَنْ يَبْطَوْهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرَى وَإِذَا ذَكَوْتَ رَفَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَالْلَّوْا عَلَى أَذْبَارِهِ النُّكُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْهُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُوا الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِذْ يَقُولُوا الظَّالِمُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْتُورًا اَوْضُوا كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْتَالَ فَضَلُوا فَلَا يَسْتَطِعُونَ سَبِيلًا اور اے نبی جب تم قرآن پڑھا کرتے ہو تو ہم تم میں اور ان لوگوں میں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے چھپا ہوا پردہ یعنی ہجاب ڈال دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر بھی پردے ڈال دیتے ہیں کہ اسے سمجھ نہ سکیں اور ان کے کانوں میں سطل پیدا کر دیتے ہیں اور جب تم قرآن میں اپنے پروردگار یقتہ کا ذکر کرتے ہو تو وہ لوگ بدد جاتی ہیں اور پیپ پھیر کر چل دیتے ہیں یہ لوگ جب تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو جس نیت سے یہ سنتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں یعنی جب ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے دیکھو انہوں نے کس کس طرح کی تمہارے بارے میں باتیں بنائی ہیں سو یہ گمراہ ہو رہے ہیں اور رستہ نہیں پا سکتے فقالوا ائذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يخبر في صدوركم فسیقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول مرة فسیغرضون اليک رخوسهم ويقولون متاقوا قل عسا ان يكون قريبا یوم يدعوكم فتستجیبون بحمده وتظنون ان لبثتم الا قليلا اور کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور چور چور ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہو کر اٹھیں گے کہہ دو کہ خواہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا یا کوئی اور چیز جو تمہارے نزدیک پتھر اور لوہے سے بھی زیادہ سخت ہو جھٹ کہیں گے کہ بھلا ہمیں دوبارہ کون جلائے گا کہہ دو کہ وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تو تاجب سے تمہارے آگے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کہ ایسا کب ہوگا کہہ دو امید ہے کہ جلد ہوگا جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی تاریخ کے ساتھ جواب دوگے اور خیال کروگے کہ تم دنیا میں بہت کم مدت رہے اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے وربک اعلم بمن في السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبیين على بعضه وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذین ادعمتن من دونه فلا يغلقون کشف الضر عنكم ولا تحوینا تمہارا پروردگار تم سے خوب واقف ہے اگر چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے اور ہم نے تم کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا اور جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں تمہارا پروردگار ان سے خوب واقف ہے اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داود کو زبور انعائب کی کہو کہ مشرکو جن لوگوں کی نسبت تمہیں معبود ہونے کا گمان ہے ان کو بلا دیکھو وہ تم سے تکلیف کے دور کرنے یا اس کے بدل دینے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے یہ لوگ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کے ہاں ذریعہ تقرب تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون ان میں اللہ کا زیادہ مقرب ہوتا ہے اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں بے شک تمہارے پروردگار کا عذاب درنے کی چیز ہے وَاِنْ بِنْ قَرْيَةٍ یا تمہارے پروردگار orrow młذر ہو اور کفر کرنے والوں کی کوئی بستی نہیں مگر قیامت کے دن سے پہلے ہم اسے ہلاک کر دیں گے یا اسے سخت عذاب دیں گے یہ کتاب یعنی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے اور ہم نے نشانیاں بھیجنی اس لیے معقوف کر دیں کہ پہلے لوگوں نے اس کی تجزیب کی تھی اور ہم نے سموت کو اونٹنی نبوت سوالے کی کھلے نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا اور ہم جو نشانیاں بھیجا کرتے ہیں تو اٹھ ڈرانے کو اور جب ہم نے تم سے کہا کہ تمہارا پروردگار لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور جو منظر ہم نے تمہیں دکھایا اس کو لوگوں کے لئے آزمائش کیا اور اسی طرح تھوہر کے درخت کو جس پر قرآن میں لانت کی گئی اور ہم انہیں دراتے ہیں تو اس سے ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا بولا کہ بھلا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو تُو نے مٹی سے پیدا کیا ہے قال أرأیتك هذا الذي كرمت علي فإن أخرتني إلى يوم القیامت لا احتنكن ذریتهم إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزائكم جزائا معفورا واستفجز من استطعت منهم بصوتك وَأَجْرِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْرِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِلْهُمْ وَمَا يَعِلُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا مُورًا إِنَّ عِبَادِي نَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ وَكَفَامِ رَبِّكَ وَكِيلًا اور ازراح تنس کہنے لگا کہ دیکھ تو یہی وہ ہے جسے تُو نے مجھ پر فضیلت دی ہے اگر تُو مجھ کو قیامت کے دن تک کی محلت دے تو میں تھوڑے سے شخصوں کے سوا اس کی تمام اولاد کی جڑھ کاٹتا رہوں گا اللہ نے فرمایا یہاں سے چلا جا جو شخص ان میں سے تیری پیرہ بھی کرے گا تو تم سب کی جزا جہنم ہے اور وہ پوری سزا ہے اور ان میں سے جس کو بہکا سکے اپنی آواز سے بہکاتا رہے اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لاتا رہے اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہے اور ان سے وعدہ کرتا رہے اور شیطان جو وعدے ان سے کرتا ہے سب دھوکا ہے جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں اور اے پیغمبر تمہارا پروردگار کارساز کافی ہے ربکم الذي يزجی لکم الفلك في البحر لسبتا من فضله انه كان بکم رحیما واذا مسکم الضر في البحر ظل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا افأمنتم ان يخصف بكم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدو لکم وکیلا ام امنتم ان یعیدكم فیہ دارتا افرا فیرسل علیکم قاصفا من الریح فیغرطكم بما کفرتم ثم لا تجدو لکم علينا بالتبیعا تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لئے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل سے روزی تلاش کرو بے شک وہ تم پر مہربان ہے اور جب تم کو سمندر میں تکلیف پہنچتی ہے یعنی دوبنے کا خوف ہوتا ہے تو جن کو تم پکارا کرتے ہو سب اس پروردگار کے سوا گم ہو جاتی ہیں پھر جب وہ تم کو دوبنے سے بچا کر خشکی کی طرف لے جاتے ہیں تو تم مو پھیر لیتے ہو اور انسان ہے ہی ناشکرا کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ اللہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھنسا دے یا تم پر سنگریزوں کی بھری ہوئی آنڈھی چلا دے پھر تم اپنا کوئی نگہبان نہ پاؤ یا اس بات سے بے خوف ہو کہ تم کو دوسری دفعہ سمندر میں لے جائے پھر تم پر تیز ہوا چلائے اور تمہارے کفر کے سبب تمہیں دوبو دے پھر تم اس معاملے میں اپنے لیے کوئی باز برس کرنے والا نہ پاؤ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الصَّيِّبَاتِ وَخَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمْ مَنْ خَلَقْنَا تَخْطِيلًا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن اغطي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يؤلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وَعَضَمْ سَبِيلًا اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ان کو خوش کی اور ترین سواری دی اور پاکیزہ روزی عطا کی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشواوں کے ساتھ بلائیں گے تو جن کے عمال کی کتاب ان کے دہنے ہاتھ میں دی جائے گی وہ اپنی کتاب کو خوش ہو ہو کر پڑھیں گے اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا اور جو شخص اس دنیا میں اندھا ہو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور نجات کے رستے سے بہت دور وَإِن كَادُوا لَيَفْزِنُونَكَ عَنِ اللَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيْنَا غَيْرًا وَإِذَا لَا اتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْ لَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِتَ تَوْسَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا اِذَا لَا نَقَنَاكَ ضَعْفَ الحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَخِذُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُفْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَتُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّتَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْرِيلًا اور اے پیغمبر جو وہی ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے قریب تھا کہ یہ کافر لوگ تم کو اس سے بہکا دیں تاکہ تم اس کے سوا اور باتیں ہمارے نسبت بنا لو اور اس وقت وہ تم کو دوست بنا لے دیں اور اگر ہم تم کو ثابت قدم نہ رہنے دیتے تو تم کسی قدر ان کی طرف مائل ہونے ہی لگے تھے اس وقت ہم تم کو زندگی میں بھی عذاب کا دگنا اور مرنے پر بھی دگنا مزا چکھا دے پھر تم ہمارے مقابلے میں کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے اور طریق تھا کہ یہ لوگ تمہیں زمین مکہ سے پھسلا دیں تاکہ تمہیں وہاں سے نکال دیں اور اس وقت تمہارے بعد یہ بھی نہ رہتے مگر کم جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے تھے ان کا اور ان کے بارے میں ہمارا یہی طریق رہا ہے اور تم ہمارے طریق میں تغیر و تبدل نہ پاؤ گی اقم الصلاة لدلوك الشمس الى وسق اللین وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشہودا ومن اللین فتهجد به نافلة لك عسا ان يبعثك ربک مقاما محمودا وقل رب ادخلنی مدفل صدق و اخرجنی ممرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا وقل جاء الحق و ذہق الباطل ان الباطل كان ذہنقا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صورت کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک زہر عصر مغرب عشاء کی نمازیں اور صبح کو قرآن پڑھا کرو کیونکہ صبح کے بعد قرآن کا پڑھنا فرشتوں کی حاضری کا مقاہ ہوتا ہے اور بعض حصہ شب میں بیدار ہوا کرو اور تحجد کے نماز پڑھا کرو یہ شب خیزی تمہارے لیے ایک اضافی حمل ہے امید ہے کہ اللہ تم کو مقام محمود پر فائز فرمائے اور کہو کہ اے پروردگار مجھے مدینے میں اچھی طرح داخل کیجو اور مکہ سے اچھی طرح نکالیو اور اپنے ہاں سے زور و قوت کو میرا مددگار بنائیو اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا بے شک باطل نابود ہونے والا ہے وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يقید الظالمین إلا خسارا وإذا ألعمنا على الإنسان اعرض ونآب جانبه وإذا مسه الشرم كان يأوسا قل كل يعمل على شاكلته وربكم أعلم بمن هو أحدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما امتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لئے شفاء اور رحمت ہے اور ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے اور جب ہم إنسان کو نعمت بخشتے ہیں تو روغردان ہو جاتا ہے اور پہلو پھیر لیتا ہے اور جب اسے سختی پہنچتی ہے تو ناومید ہو جاتا ہے کہہ دو کہ ہر شخص اپنے طریق کے مطابق عمل کرتا ہے سو تمہارا پروردگار اس شخص سے خوب واقف ہے جو سب سے زیادہ سیدھے رستے پر ہے اور تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دو کہ وہ میرے پروردگار کا ایک حکم ہے اور تم لوگوں کو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے اور اگر ہم چاہیں تو جو کتاب ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں اسے دلوں سے محب کر دیں پھر تم اس کے لئے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہ پاؤ مگر اس کا قائم رہنا تمہارے پروردگار کی رحمت ہے کچھ شک نہیں کہ تم پر اس کا بڑا فضل ہے قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضا ضهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبا اكثر الناس الا کفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخير وعنع فتفجر الانهار لا لها تقيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا او يكون لك بيت من زورف او توقع في السماء ولن نؤمن لرقیك ولن نؤمن لرقیك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ قل سبحان ربی ها ہنتو إلا بشر رسولا کہہ دو کہ اگر انسان اور جن اس بات پر مجتمع ہوں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہ لا سکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددکار ہوں اور ہم نے قرآن میں سب باتیں طرح طرح سے بیان کر دی ہیں مگر اکثر لوگوں نے انکار کرنے کے سبع قبول نہ کیا اور کہنے لگے کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ عجیب و غریب باتیں نہ دکھاؤ یعنی یا تو ہمارے لئے زمین سے چشمہ جاری کر دو یا تمہارا خجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو اور اس کے بیچ میں نہریں بہا نکالو یا جیسا تم کہا کرتے ہو ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دو یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لیاؤ یا تمہارا سونے کا گھر ہو یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ کوئی کتاب نہ لاؤ جسے ہم پڑھ بھی لیں کہہ دو کہ میرا پروردگار پاک ہے میں تو صرف ایک پیغام پہنچانے والا انسان ہوں وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاء اهل هدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الارض ملائکة ينشون مطمئنين نجھلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفا بالله شهيدا بيني وبينكم انہو كان بعباده غبيرا بصيرا اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آگئی تو ان کو ایمان لانے سے اس کے سوا کوئی چیز مانے نہ ہوئی کہ کہنے لگے کہ کیا اللہ نے آدمی کو پیغمبر کر کے بھیجا ہے کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے کہ اس میں چلتے پھرتے اور رہتے بستے تو ہم ان کے پاس کسی فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اندہی گواہ کافی ہے وہ ہی اپنے بندوں سے خبردار ہے اور ان کو دیکھنے والا ہے ومن يهدیناه فہو الامتد ومن يضیل فلن تجب لهم اولیاء من دونه ونحسرهم یمم القیامت على روزهم عمیم و بكما و صما نأوالهم جهنم كلما خبت زرناهم سنیرا ذلك جزاؤهم بانهم کفروا بآیاتنا وقالوا وقالوا ایذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لم يلوثون خلقا جديدا اور جس شخص کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یاب ہے اور جن کو گمراہ رہنے دیکھ تو تم اللہ کے سوا ان کے رفیق نہیں پاؤگے اور ہم ان کو قیامت کے دن اوندھے مو اندھے گونگے اور بہرے بنا کر اٹھائیں گے اور ان کا ٹھکانہ دوزف ہے جب اس کی آگ بجنے کو ہوگی تو ہم ان کو عذاب دینے کے لیے اسے اور بھڑکا دیں گے یہ ان کی سزا ہے اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں سے کفر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم مر کر بوسیدہ حدیان اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا کیے جائیں گے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے لوگ پیدا کر دے اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے جس میں کچھ بھی شک نہیں تو ظالموں نے انکار کے سوا اسے قبول نہ کیا قل لو انتم تمربون خزائن رحمت رب دی اذا لنسکتم اذا لنسکتم خشية الانفاق وکانا لنسان خطورا اور انسان دل کا بہت تنگ ہے کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کی خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے خوف سے ان کو بند کر رکھتے اور انسان دل کا بہت تنگ ہے اور ہم نے موسیٰ کو نو کھلی نشانیاں دیں تو بنی اسرائیل سے دریافت کر لو کہ جب وہ ان کے پاس آئے تو فیرون نے ان سے کہا کہ موسیٰ میں خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ تم یہ جانتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے پروردگار کے سوا اس کو کسی نے نازل نہیں کیا اور وہ بھی تم لوگوں کے سمجھانے کو اور اے فیرون میں خیال کرتا ہوں کہ تم حلاق ہو جاؤ گے فاراد ان استفزهم من الارض فاورقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده بني اسرائیل اسکنوا الارض فاذا جاء وعد الاخرہ تجئنا بس لكیفا وبالحق انزلناه وبالحق نزلناه وما ارسلناك الى مبشرا ونذيرا وقرآن انفرقناه لتقرأه وعلن نجلنا مکفر ونزلناه تنزیلا قل آمنوا به اولا تؤمنون اِنَّ الَّذِينَوْتُمْ عِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ تو اس نے چاہا کہ ان کو سرزمین مصر سے نکال دے ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو ڈبو دیا اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس ملک میں رہو سہو پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے لے آئیں گے اور ہم نے اس قرآن کو سچائی کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ سچائی کے ساتھ نازل ہوا اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو صرف خوشخبری دینے والا اور در سنانے والا بنا کر بھیجا ہے اور ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سناؤ اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے کہہ دو کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ یہ فی نفسی حق ہے جن لوگوں کو اس سے پہلے علم کتاب دیا گیا ہے جب وہ ان کو پڑھ کر سنائے جاتا ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہو کا دہا اور وہ تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور روتے جاتے ہیں اور اس سے ان کو اور زیادہ آجزی پیدا ہوتی ہے چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے لہذا السامعین کو سجدہ واجب ہے وَدْعُوا اللَّهَ وَدْعُوا الرَّحْمَانَ اَيْنَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ حُسْنًا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تَطَافِتْ بِهَا وَابْتَغِبَيْنَا لَكَ سَجِيلًا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْنَيْنَ يَتَّقِرْ وَلَدَهُ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ وَلَيْءٌ مِّنَ اَبْدُلِّ وَكَبِّرْهُ تَقْبِيْا کہہ دو کہ تم معبود برحق کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے جس نام سے پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ بلکہ اس کے بیچ کا طریقہ اختیار کرو اور کہو کہ سب تعریف اللہ ہی کو ہے جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے اور نہ اس وجہ سے کہ وہ آجز و ناتوا ہے کوئی اس کا مددگار ہے اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑا ہی کرتے رہو ورک اللہ العظیم